موسیقی 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 ایک بڑی خدمت موسیقی ہے ایک بڑا ان کے پاس سیٹ اپ ہے سو آج ستائیس تاریخ کے پروگرام میں ہونے کے لیے ہم ان سے انٹرویو لیں گے کہ وہ ان کے دل میں خدا نے کیا رکھا ہے جی سر خدا یسم سی کے عظیم نام میں میں پادری افضل بشیر بٹی تمام تار جیک اور جوید ٹیلی ویجن دیکھنے والے کوئی خدمت میں محبت برا سلام پیش کرتا ہوں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بڑی اچھی خوبصوری کوارڈنیشن یہاں پر کی گئی ستائیس مارچ کے پروگرام کے حوالہ سے بڑی خدا کی عظیم شخصیات یہاں پر موجود تھے جنہوں نے پارٹس پیڑ کیا یقین دلایا کہ ہم ستائیس مارچ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہیں یقین ستائیس مارچ دوزار بروز اتوار با وقت شام چھے بجے وائی ایم سی ایک گراؤنڈ کے اندر ایک خوبصور پروگرام کے انقاد کیا گیا شہر کراچی کے لوگوں کے لیے میں تمام تار دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بزرگوں کو بچوں کو دعوت دیتا ہوں آپ خود بھی ہیں اور دوسروں کے بھی ساتھ لکھ رہے ہیں خدا من یسو مسید آسری کے نام میں آپ تمام جے جے ٹیلی ویجن دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام آج ہمارے درمیان پاکستان کی معروف اور معشور ہستی میں سمجھتا ہوں ان کے لکھے گیت کئی ایک زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے اور پاکستان میں خدا نے انہیں ایک بڑا نام دیا خدمت کے میدان میں اور عرصہ دراز سے وہ خدا کی انجیل کی بشارت پاکستان کے کئی ایک قصبوں شہروں گاؤں قبیلوں میں دے چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعروف اگر میں ان کا نام ہی لوں تو ہر ایک انسان ہر ایک بچہ ایک بڑا ان سے واقع ہے خدا من دے بزرگ تے فتح مند نا دے بچ سارے میرے پہن پانیاں نوں جیڑے منو بیکھ رہنے میں محبت پر یا سلام پیش کرنا ماں اج دی اس خوبصورت مجلس دے بچ جدو کہ کراچی شہر دے سارے خدا دے مومنین تے مقدسین دا اکٹھ ہویا ہے اور سارے ہیں نے آپ پیچھ مل کے اس گلدہ اتحاد کیتے ہیں کہ ستائیس مارچ نوں جیڑا پروگرام اس میدان دے بچھ گراؤنڈ دے بچھ ہو رہے ہیں انہوں اسی کامیہ بنا مانگے اور اپنے چرچیز اپنے لوگ لے کے او دے چھ آمانگے تاکہ خدا دا وڈا خادم جیڑا امریکہ تو ملک پاکستان چھ ساڑے دیس چھ اس شہر کراچی روشنیہ دے شہر کلام لے کے آ رہے ہیں وہ دا کلام سن کے لوگ برکت پان حاللویہ پریز دا لورڈ خدا ونیسو مسیح ناصری کے نام میں آپ تمام جے جے ٹیلی وجن دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام آج ہمارے درمیان ہمارے بزرگ ہمارے مہتری مہترم علی قدر جناب سینٹر الون لالڈین صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے آج ہمارے درمیان وائی ایم سی گراؤنڈ کراچی پاکستان میں موجود ہیں اور جو ستائیس تاریخ کو پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں ان سے دو چند باتیں سنیں گے کہ ان کے دل میں اس پروگرام کے تعلق سے کیا ہے جی سر مسیح یسو کا شکر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آذر ہوتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دی ہے ستائیس تاریخ کی جو عبادتی پروگرام ہے جو وائی ایم سی میں منقد کیا گیا ہے ہم سب میزبان ہیں جو بھی ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور وہ جو کہ نعمت اور برکتیں دینے کے لیے آ رہے ہیں میں وہ ایک خصوصی تعاون کر رہے ہیں اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اس پروگرام کے حوالے سے ان کے دل میں کیا ہے جی سر سب سے پہلے میں جس چینل پہ بات کر رہا ہوں جاکب جاوید بھائی آپ کو فیصل بھائی اور آپ کی تمام تر ٹیم کو جو ہے ہم تے دل سے شکر گزار ہے کیونکہ جب بھی جہاں بھی عبادتی پروگرام ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے شرکت کرتی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں کہ آپ کی خدمت بہت بڑی ہے آپ کی تمام تر ٹیم کی خدمت بہت بڑی ہے اور اس کے بعد یہ ستائیس مارچ کا جو عبادت کا پروگرام ہے ہزاروں میل دور سے ہمارے خادم جو ہے بے شمار خرچہ کر کے ملک پاکستان میں یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نکل کر آنا چاہیے اور بے شمار بیمار لوگ جو آتے ہیں اور بیمار لوگ جو ہے شفا پا کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی جو ہے بیماریوں سے شفا پاتے ہیں تو میرا جبکہ اسکورٹی چیف ہونے کے ناتے میں آپ سب کے لیے ایک التجاہ کرتا ہوں جو جو لوگ باہر سے آتے ہیں ہماری آنکھیں جو ہیں یہ ایک ایک ایکسٹرہ مشین ہے ہماری آنکھیں ہر چیز کو جج کرتی ہیں ہر شخص اسکورٹی میں جتنے لوگ یہاں ہوں گے وہ گیٹ پہ چیک کرتے ہیں لیکن باہر سے آتے ہوئے آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کوئی شخص غلط آدمی کوئی ایسا اندر انٹری نہ کر جائے آپ کے درمیان میں آ کر خدا نہ خواستہ کیونکہ ملکی حالات اب اس قسم کے جو بنے ہوئے ہیں تو کسی ٹائم کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ آج تک ملک پاکستان میں جتنے بھی عبادتی پروگرام ہوئے ہیں اس وائی ام سی میں جو عبادتی پروگرام پہلے ہوتے رہے ہیں اس کے بعد جب یہ پروگرام بند ہوئے یہ فرس ٹائم پاسٹر سلیم ویلیم پاسٹر فانڈین ان کی کوشش سے یہاں پر نئے سیرے سے جو ہے یہ عبادت کا فرس ٹائم ستائیس مارچ کا جو ہے خدا کا ہم شکر کرتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ سب لوگ آئیں زور اس پروگرام میں بیمار لوگ جو ہے شفا پا کر جائیں گے جی مسئلی خدامت میں آپ سب کی سلامتی ہو ستائیس مارچ کا یہ پروگرام جو پاسٹر سلیم ویلیم صاحب نے آئی ایف جی ایف چرچ کے پریٹ فارم سے آرگنائز کیا ہے آج اس کے حوالے سے کراچی وائی ایم سی گرانڈ میں ایک میٹنگ تھی اور اس میں تمام سیاسی سماجی اور مذہبی لوگ چاملتے ہیں خاص طور پر پاسٹر صاحبان کی بہت بڑی تعداد تھی تو آج کے پروگرام میں انہوں نے اس گرانڈ کو بلیس کیا ہے تاکہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں بسنے والی جو بھی مسیحی برادری ہے اس حوالے سے آج جو پروگرام ستائیس طریقہ ہونے جا رہا ہے اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اور خداوند کے عظیم خادم جو یو ایسے سے تشریف لارہے ہیں آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے ملک پاکستان کے لیے کراچی شہر کے لیے باعث برکت کا سواب ہو میں ہوں دیل ویلیم اور اسے میں موجود ہوں وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں میرا تعلق آئی ایف جی ایف چیر سے ہے اور میرے ساتھ ہیں مسٹر جویل جویل جان پال ہم لوگ اس وقت وائی ایم سی گراؤنڈ میں میں پاکستان نیشنل یوت کا چیرمین ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ سب آئیں اور اپنی شفاہ کو لیں اور باقی جی اور ایک خوشخبری ہے کراچی کی یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے کہ آپ سب لوگ ستائیس مارچ والے ایونٹ کا حصہ بنیں اور آپ سب لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے انتظام اور یہاں کی جو ایونٹ اورگنائزر ہیں آپ ان کے ساتھ ٹیم کا حصہ ہی بن سکتے ہیں اور اس کے اس کے ساتھ جو آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آئیں لوگوں کو لے کے آئیں بیماروں کو لے کے آئیں تاکہ جو اتنی دور سے خدا کے خادم ڈانیل ہنیفی آ رہے ہیں تاکہ ان کے وسیلہ سے بتھیرے شفاہ پائیں اور تاکہ آپ دوسروں کی شفاہ کا ایک ذریعہ بن سکے تینکیو میرے پاس ایک بہت ہی نایت خوبصورت اور بابرکت خوشخبری آپ کے لیے کہ خدا کے خادم ڈاکٹر ڈانیل ہنیفی یو ایس اے سے تشریف لا رہے ہیں کراچی شہر کے اندر تمام تر کراچی شہر کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ضرور ستائیس مار شام پان بجے وائی ایم سی اے گراؤنڈ کے اندر میں موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ دوبارہ سے ایک بحالی ازادی آئی ہے وائی ایم سی اے گراؤنڈ کے اندر اور آپ سب سے میری گزاری شہر خود بھی آئیں دوسروں کو بھی لے کر آئیں بیماروں کو لے کر آئیں کمزوروں کو لے کر آئیں لاچار لوگوں کو لے کر آئیں بے اولاد جو لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ یہاں پر آئیں خدا کے خادم کے وسیلہ سے شفاہ پائیں برکت پائیں نجات پائیں اور خدا ان کے نام کو جلال ملے گوڑ بلیس ہی آل یسو مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں پاسٹر سلیم ویلیم میرا تعلق آئی ایف جی ایف چرچ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لئے ایک زبردست قسم کا پروگرم اورگنائز کر رہے ہیں وائی ایم سی گراؤنڈ کے اندر جو کہ ستائیس مارچ کی شام کو سنڈے کا دن ہے کیا جا رہا ہے اور اس کو اورگنائز کر رہا ہے آئی ایف جی ایف چرچ یہ انٹرنیشنل چرچ ہے اور خدا کے خادم جو پاسٹر ڈینیا ہنائفی ہیں جو پاکستان آ رہے ہیں ان کا تعلق امریکہ سے ہیں لیکن خدا ان کو بڑی قدرت کے ساتھ پوری دنیا میں استعمال کرتا ہے خدا اندیس مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر سیمسن کھوکر ہے اور میں سرونٹس فیلوشپ چرچ کا فاؤنڈر اور چیئرمین ہوں اور اس وقت میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اس بات کے لیے کہ شہر کراچی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے اور وہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ستائیس مارچ کو وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل ہنائفی جو یو ایس اے سے ہیں وہ تشریف رہا رہے ہیں اور خدا نے اپنے خادم کو بڑی برکت دی ہے